ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی بسم اللہ الرحمن الرحیم بخار جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور اس بخار کے اندر مبتلا ہو کے انسان ضعیف ہو جاتا ہے بعض اگر بخار آتا ہے تو مرد اور عورت اتنے بخار کے اندر شدت سے مبتلا ہوتے ہیں کہ کئی کئی دن تک بخار ان کا جسم نہیں چھوڑتا اب وہ اکثر لوگ آ کے بھی یہ اشکال کرتے ہیں کہ جسم کی ہڑیوں میں بخار داخل ہو چکا ہے اب دن کو بخار نہیں ہوتا رات کو بخار ہو جاتا ہے اور یہ مختلف قسمیں ہیں بخار کی پہلی بات تو یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے یہ فضیلت بتلائی ہے کہ جس انسان کو ایک دن کا بخار ہو جائے اور وہ اللہ سے رجوع بھی کرے اور اس پر صبر بھی کرے دوا تو لے لیکن صبر کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ رجوع رکھ کے تو ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہ انسان کے معاف کرا دیتا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصحابی ہیں وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں موت تک بخار میں مبتلا رہوں لیکن ایسا بخار نہ ہو جو مجھ سے نمازیں اور عبادات صلب کر لے یعنی میں عبادت میں رہوں لیکن بخار بھی ساتھ ساتھ رہے چونکہ بخار ایک دن کا ایک سال کے گناہ معاف کراتا ہے تو عاب الاسلام نے دعا دی آپ کو تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو آخری وقت تک روز بخار ان کو رہتا تھا ٹمپریچر رہتا تھا لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ عبادت نہ کر سکیں لیکن ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا تو یاد رکھئے بخار اللہ کی طرف سے رحمت ہے اگر انسان اس میں رجوع کرتا ہے توبہ استغفار کرتا ہے اب بخار کیسے آپ کا جسم چھوڑ دے چونکہ یہ جہنم کی آگ کا حصہ ہے اس لئے تو پانی کی پٹیاں کپڑا گیلا کر کے اس کے ماتھے پہ رکھنے سے بخار کم ہو جاتا ہے اور عاب الاسلام کا یہ طریقہ بھی تھا عاب الاسلام کو آخری لمحے میں بھی بخار تھا پیالہ پانی کا آپ کے پاس رہتا تھا آپ ہاتھ اس میں ڈال کے گیلا کر کے اپنے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو گویا کہ بخار کو کنٹرول کرنا یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے اور پھر جہنم کی آگ کا حصہ ہے جو انسان کے جسم پہ منتقل ہوتا ہے تو انسان کا جسم تپتا ہے تو یہ آگ کو پانی کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے لئے پرتاثیر آیت ہے قرآن پاک کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ سلگائی گئی نمرود نے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں کس طرح اس نے داخل کیا اور اللہ نے کس طرح آگ کو گلے گلزار کیا تو وہ آیت کریمہ جو اللہ کا حکم آگ کو تھا وہ آیت کا حصہ اگر پڑھ کے مریض پہ پھونکا جائے تو بخار کا مریض شفایاب ہو جاتا ہے ہم نے بارہا تجربہ کیا میں اکثر اپنے پاس آنے والوں کو ترغیب دیتا ہوں اس آیت کی اور اس سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا الحمدللہ چونکہ ہمارے اکابر کا مجرب عمل ہے یہ قرآنی عمل ہے وہ آیت کریمہ کیا ہے وہ آیت کریمہ سورہ انبیاء میں ہے قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علی عبراہیم آپ اس کو یارہ مرتبہ پڑھ کے مریض پہ پھونکیں پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں اور وہ پانی حلکا لکا اس کے ماتھے پہ لگائیں انشاءاللہ تین دن یہ عمل کر لیں مرض بخار کا جڑ سے ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ شفایاب ہو جائے گا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم